دوسری حدیث جو صحیح بخاری کتاب التحجد میں ہے اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب بتایا گیا اور وہ خواب کے اندر انہیں دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا سر کچلا جا رہا ہے کچلا جا رہا ہے پتھر سے اور جب پتھر ہٹایا جاتا ہے اس کا سر پھر سے ٹھیک ہو گیا پھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے پھر سے اس کا پتھر ہٹایا جاتا ہے تو سر ٹھیک ہو گیا بار 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 اس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے یہ حالت برزق میں یعنی کہ موت کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے یہ حدیث جو ہے اس کے مطالق علماء نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میراج تو جو جسمی میراج ہوا اور یہ دوسرا میراج تھا جو خواب کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں برزق کی بتائی گئی ہے دوسرا میراج بتایا جاتا ہے لیکن یہ فزیکل نہیں تھا یہ خواب کے اندر تھا تو اس کا معاملہ کیا ہے اس کا سر کچلا جا رہا تھا اور بار بار ٹھیک ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اس کے مطالق تو انہیں بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو قرآن جانتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتا تھا اور نیند کی وجہ سے فرض نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا نیند کی وجہ سے فرض نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا اب اس کا سر جو بہت اتمنان سے دنیا میں سو رہا تھا تو سر کو بہت آرام مل رہا ہے نا کہ سر تو آرام سے سویا ہوا ہے اب وہ سر کچلا جا رہا ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے کوئی غلو کی بات نہیں حقیقت ہے یہ ہونے والا ہے اللہ اکبر